پاکستان کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ تمام لوگ کسی بھی مذہب یا ذات یا قوم یا رنگ کے ہوں وہ آپس میں اکٹھے مل کر صلاح و سلام کی سے رہیں تو یہ افسوس کا موقع ہے مگر اس وقت جیسے کہ یاقب صاحب نے فرمایا ہے اس وقت ہم خلاون کے قدموں میں آئیں اور اس کا فضل اور اس کی قوت چاہیں کیونکہ یہ خون اور گوشت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طاقت میں ان باتوں کا مقابلہ کرسکیں بلکہ خلاون پر اعتماد رکھتے ہوئے تو آئیے ہم سب سے پہلے دعا مانیں خلاون آزوجال ہمارے نہائیتی رحیم خلاون بادشاہوں کے بادشاہ اور خلاون سلامتی کے خدا اس وقت ہم تمام ان لوگوں کو درہ سامنے لاتے ہیں جو کہ مزدون ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو جن کے عزیز اس حادثے میں تربان ہو چکے ہیں اپنی جان دے چکے ہیں اور ان کے لئے خلاون ہم تسلی چاہتے ہیں پاکستان میں جو کہ ہمارا عزیز ملک ہے ہم عدل اور انصاف کی دعا آج تیرے سامنے تیری پرستش اور تعظیم کرتے ہوئے مانگتے ہیں تمام باشندوں کے لئے اس ملک کے لئے مگر خاص طور پر اس وقت جو مسیحی لوگ ہیں تمام کلیسیوں کے اور تمام جگہوں میں خلاون جو حکمران ہیں پاکستان کے اور یہاں پر جو مغربی حکومتیں ہیں جو کہ پر اثر ہو سکتی ہیں یہ چاہتے ہیں خلاون کہ وہ فصل وہ انصاف اور عدل کا فیصلہ کرے اور خلاون جو کمزور لوگ ہیں ان کی حمایت کر سکے اس وقت ہم اپنے دشمنوں کے لئے بھی دعا مانگتے ہیں کیونکہ تُو نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے جو دشمن ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں خلاون ان کے دلوں اور خیالوں کو اپنی طرف لگا کہ ان میں بھی وہ تبدیلی پیدا ہو کہ ملک میں محبت مقبرت اور انصاف پر پا ہو سکے اب یہ جو انتظام کیا گیا ہے اس پر دریفتر چاہتے ہیں اور وہ نتیجہ چاہتے ہیں جو تیری مرضی کے این مطابق ہے یہ ہم مانگتے ہیں تیرے بیٹھے ہمارے خداون یسو مسیح کے خواب اور جلیل نام آمین یہ تو سنگین موقع ہے اور افسوس کا موقع ہے مگر یہ ضروری ہے کہ اس کا تمام جو مسیحی اس ملک میں پاکستان سے ہیں وہ اکٹھے ہو کر اس افسوس کا اظہار کر سکیں اور یہ جو حالات برپا ہوئے ہیں ہمارے ملک میں ان کی مضامت بھی کر سکیں میں نے صدر صاحب سے جب دیسمبر گزرے سال میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ گزارش کی تھی یہی گزارش کی تھی اور وہ ہمدرد بھی ہیں سلسلے میں مگر اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں پہلے تو ترمیم اور آسانی اور اس کے بعد اس کو کسی طرح سے اس قانون جو کہ میں سوچتا ہوں ایسا قانون ہے کہ دوسروں کو ہمیشہ ہی مظلوم کرے گا کہ اس کا ایک طرح سے خاتمہ ہی کیا جائے مغربی جو حکومتیں ہیں ان کو اچھی طرح سے آگاہی ہے کہ وہاں حالات کیسے ہیں اور اگر ترقی پسند وہ ہیں جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومت بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ترقی پسند حکومت ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کا احترام کریں بہت بہت شکریہ